سلام علیکم آج میں آپ کو ایک اورگن دکھانے جا رہا ہوں جسے ہم کڈنی کہتے ہیں یہ شیپ ایک شیپ کے کڈنی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ کڈنی کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے جسے ہم فائبرس کیپسیول کہتے ہیں چلیے آئیے ان کی انٹرنل سٹرکچر کو بھی سمجھتے ہیں پہلے ہم اسے ڈائش اکٹ کر لیتے ہیں ڈائش اکٹ کرنے کے بعد ہم اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نظر آتی ہیں ڈائش اکٹ اس کا ہم نے ورٹیکل کیا ہے یہ چیز جو ڈارکر ڈارکر ہے یہ کہلاتی ہے رینل پائرامیڈز رینل میڈولا بھی کہا جاتا ہے یہ چیز رینل کارٹیکس ہوتی ہے یہ چیز پیلوس ہوتی ہے جہاں سے سارا بلڈ فلٹر ہو کر اور جو بھی یوریا بغیرہ ویسٹ بغیرہ ہوگا پیلوس میں جائے گا اور پیلوس سے نیچے یوریٹر میں اور پھر آگے بلڈر میں یہ کڈنیز آپ ظہر کر رہے ہوں گے کہ یہ بین شیپ یعنی کہ لوب یہ کہ دانے کی طرح نظر آتی ہیں اور یہ لیور کا ایک پارٹ ہے یعنی کہ ہمارے جگر کا جگر ہمارا بہت سے کیمیکل ویسٹ اس کو نکالتا ہے ہماری باڈی سے جو کہ ہمارے لئے ہمفل ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں اوکے شکریہ اللہ